بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں میں فوج کے حق میں بات کرتا ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں کیا اس ملک کی فوج کی حمایت کرنا کوئی جرم ہے اگر تو یہاں پر اسلامی نفاظ کی کوئی تحریک چل رہی ہے اور شریعت کے نفاظ کے لیے علماء اور شہری سڑکوں پر موجود ہیں اور شریعت کا نفاظ بس ہونے کو ہے اور فوج ہی واحد وہ رکاوٹ ہے جو شریعت کے نفاظ میں کھڑی ہے تو میں یقینا شریعت والوں کے ساتھ جاؤں گا فوج کے ساتھ نہیں جاؤں گا لیکن کیا ایسی کوئی تحریک ہے بلکہ ان اس کا نام و نشان تک وجود میں نہیں ہے دوسرا میرا دوستوں کو عرض یہ ہے کہ اگر یہ فوج یہ اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی بری ہے تو دوہزار آٹھ کے الیکشن میں زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ کس منعات پر لگایا تھا کیا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ موجود نہیں تھی کیا اس سے پہلے میاں نواز شریف کا اقتدار میں آنا اور میاں نواز شریف کی سیاسی جماعت کا بننا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل نہیں تھی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جب میاں نواز شریف کی حکومت بن نہیں رہی تھی اور فوج نے میاں نواز شریف کو اقتدار دلوایا کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ ٹھیک تھی اب دوہزار اٹھرہ کے الیکشن میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن ہی نہیں پا رہی تھی باوجود اس کے کہ اچھا خاصی عوامی رائے بھی ان کے ساتھ تھی عوام کا ایک بے شمار لوگوں کی اکثریت بھی ان کے ساتھ تھی لیکن حکومت تو نہیں بن رہی تھی وہ لوگ جو سسٹم پر قابض تھے وہ تو نہیں بننے دے رہے تھے کس نے پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار دلوایا میری ناکس رائے میں اسٹیبلشمنٹ ان تمام حکمرانوں کے ساتھ تھی عرض صرف اتنی ہے کہ کیا ان لوگوں کو اس وقت خیال نہیں آتا آج عمران خان اگر ڈلیور نہیں کر پا رہا تو کیا اس میں فوج کا قصور ہے کیا نواز شریف نے کرپشن کے امبار لگا دیئے میاں شباز شریف نے اس ملک کو لوٹ کر کھا گیا تو اس میں فوج کا کردار تھا مشرف کا دور اقتدار اور جنرل زیا کا دور اقتدار دونوں فوج کے اقتدار تھے لیکن میں جنرل زیا الحق کے اقتدار کو صحیح سمجھتا ہوں جبکہ مشرف کو اس ملک میں موجودہ دہشتگردی اور تمام تباہی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں دونوں جنرل ہیں دونوں فوجی ہیں دونوں کے مطلق میری مختلف رائے ہیں یہ میری رائے ہے مجھے کوئی نہ مسلط کر رہا ہے اپنی سوچ اور نہ ہی میں کسی کی سوچ کو اپنے دماغ میں اڑیل سکتا ہوں دلیل سے ضرور قائل ہو سکتا ہوں وہ ضرور آپ لوگ قائل کیجئے وہ لوگ جو میری منظور پشتین اور فوج کے متعلق جو ان کا اختلاف ہے اس میں میرا وزن فوج کے ساتھ ہے مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا منظور پشتین جن لوگوں کے اشاروں پر کام کر رہا ہے کیا وہ اسلام یا پاکستان کے حمایتی ہیں مجھے یہ بتائیں جس وقت دو ہزار دو کے بعد پاکستان میں ڈراؤن حملے اور بے شمار جو وہ خباست جو جنرل مشرف پاکستان لا رہے تھے ہم مذہبی جماعتوں کے ساتھ سڑکوں پر موجود تھے اور ملین مارچ کیا تھے اسی لیے تھے کہ پختونوں کے اوپر مسلمان بھائیوں کے اوپر بمباری امریکہ نہ کرے اور اگر کرتا بھی ہے تو پاکستان اس کا حصہ نہ بنے لیکن اس کے بعد متحدہ مجلس عمل تو پرویز مشرف کی بی ٹیم بن کر بیٹھ گئی لیکن اس وقت تو فوج بری نہیں لگ رہی تھی مجھے یہ بتائیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جب جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتوں نے کراچی میں الیکشن کا بائی کارٹ کیا تھا تو کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ موجود نہیں تھی اور ایک اور بات جماعت اسلامی کے منصورہ میں رقص ابلیس کے نام سے ایک ویڈیو ہے وہ ویڈیو نکالیں اس میں جو ابلیس نے رقص کیا تھا وہ ابلیس کون تھا کس نے سفید داڑی والے لوگوں کو مارا تھا وہ میاں نواز شریف کے لوگ تھے ان کی پنجاب پولیس تھی کس لیے مارا تھا کہ واج پہ یہاں پر آ رہا تھا اور جماعت اسلامی اس وقت احتجاج کر رہی تھی وہ احتجاج کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا اگر حق اور سچ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر جماعت اسلامی جو کہ جماعت اسلامی کا ایک رول ہے جماعت اسلامی کی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے اس وقت یہ جو رقص ابلیس ہو رہا تھا بعد میں اس ابلیس کے جو کرتا درتا میاں نواز شریف صاحب تھے کیا ان کی پالسیاں ہی جماعت اسلامی لے کر نہیں چل رہی تو مجھے دلیل سے تو قائل کیا جا سکتا ہے دل میں جو آئے دوست کہیں جو کمنٹ کرنا چاہیں کریں میں تو اپنی پوسٹ پر گالیاں بھی ڈلیٹ نہیں کرتا سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی رائے ہیں وہ رائے جو ہے وہ دے سکتے ہیں میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میری بدنیتی ہرگز نہیں ہے میں صرف اس ملک کو اس کی سالمیت کے لیے ہی مشرف کے خلاف بول رہا تھا میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے بعد اس ملک کی سالمیت کی جو ذمہ دار ہے وہ پاک فوج ہی ہے وہ پاک فوج جو مشرف کی پالسیوں سے رول بیک کر رہی ہے کیا ہمارا احتجاج اسی لیے نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہم نے اپنا آپ امریکنز کی جھولی میں ڈال دیا ہے تو کیا اس وقت کی فوج اپنے آپ کو امریکنز اثر سے باہر نہیں نکال رہی تو جب فوج کوئی غلط کام کرے گی ہم اس پر تنقید بھی کریں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان لوگوں کے عالی اکار بنیں جو اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے اس فوج پر تنقید کرتے ہیں پاکستانی فوج پر کل بھی تنقید کرتے تھے مختلف اشز پر آج بھی کرتے ہیں آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کو جو این ارو مل رہا ہے اس کے پیچھے فوج ہی ہے اور فوج ہی اس این ارو کو دلوانے میں کسی نہ کسی طرح سے راستہ ہموار کر رہی ہے جو کہ اس قوم کے ساتھ زیارتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس فوج کے بدلے انڈیا کی فوج یہاں پر لے آئیں یہ ہمارے اپنے ہیں ان پر ہم تنقید بھی کریں گے ان سے ہم محبت بھی کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو سلام بھی کرتے ہیں اور ان کی جانب سے اٹھائے جانے والے تمام غلط اقدامات کی نفی بھی کرتے ہیں کل کلا جب غزوہ ہند لڑا جائے گا تو وہ مجاہدین جب غزوہ ہند لڑے ہوں گے تو یہ پاک فوج میرا ایمان ہے کہ ان کے شانہ بشانہ موجود ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی اپنی تنائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھے گا اللہ حافظ